کیونکہ آغاش کی کوئی سیمہ نہیں پرتوی کا کوئی تول نہیں سادو کی کوئی ذات نہیں پارس اور سونیا جی کا کوئی تول نہیں کوئی مول بڑے اچھے لگتے ہیں کیا کمائے ہوں گے امبانیوں نے پیسے بنے ہوں گے بڑے بڑے سیٹ لیکن پچھلے بیس سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت کمائی ہے تو ہماری عدیقشاہ سونیا جی نے کمائی یہ ستے ہیں اور صدو ستے بولتا ہے کانگرس ملی سے زیادہ بدنام ہو گئی کانگرس ستر سال پرانی پاٹی ہے الگ جگانے کے لیے مہاتمہ گاندی کا ستے ہے تمہارے پاس جواہلال نہرو کی جلتی ہوئی جولہ ہے تمہارے پاس راجیف جی اور اندرہ جی کا تیاغ ہے ان کا بگھرا ہوا خون ہے تمہارے پاس دس سال نریندر بھائی موڈی کے اور سات سال کانگرس کے ترازو میں تولو دل کی گہرائیوں سے آواز نکلے گی چمپا کے دس پھول چمیلی کی ایک کلی مورخ کی ساری راج چطر کی ایک گھڑی چطر کی ایک گھڑی جب اس سے دھو رہا چڑ سے اکھار دوں گا ان کو ہائے اندھیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نکابوں کی طرح اب جنازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے کہیں اندھیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نکابوں کی طرح اب جنازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے ان کا نکلنا چاہیے جب بھی جیتا ہے نہیں دنیا بسا لیتے لو ایک چہرے پہ کئی چہرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار منوان سنگھ جو آپ کے مون نے کر دیا وہ بی جے پی کے شور شرابے نے نہیں کیا ہمارے پاس دولہ بھی ہے اور بھارات بھی ہے اور دوسری طرف آگے آگے منوان سنگھ پیچھے چوروں کی بھارات ہے آپ نے محنت ایسی خاموشی میں کی کہ سفلتہ نے شور مچا دیا تھوکو تالی مودی صاحب ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہیں اور منوان سنگی اس دیش کو سونیا کی چڑیا بنانا چاہتے ہیں سونیا کی چڑیا میں نے گنگا نہالی سر آپ کے چرنوں میں سر رکھ کے آپ سردار بھی ہیں اور اثردار بھی ہیں ایسا پردان منطری جو نہ سردار اور نہ اثردار مجھ کو رانا جی ماف کرنا گلتی مارے سے ہو گئی مجھ کو رانا جی ماف کرنا گئی